رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا سنن نسائی کی روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جہزہما بیہا وویسادہ محشوہ ازخرا وقربہ آپ نے ایک مسلح بھی دے دیا ایک تقیہ بھی دیا اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا یہاں رکھ کے میں ایک چھوٹی جی گزارش کرنا چاہوں گا جو معاشرے کے اندر بیراروی کا شکار ہوگی ہے بات وہ کیا ہے کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشائی ہوتے ہیں ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے اور لسٹرے بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ جہیز دوگے تو نکاح ہوگا بیٹی کرشتہ لے گی وگر نہ نہیں یہ دنیا کے نشے میں دھتھ ہونے والے کوئی اسکاچ سمجھ آ جائے جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے پندرہ سے اٹھارہ سے بیس سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے اس نے چھوڑا کیا ہے جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے اس نے رکھا کیا ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر بنائیں سجائیں اور پھر بیعا کے لائیں یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ تو یہ سرحد پار ہندووں کا ہوتا تھا آپ انسائیکلوپیڈیاں اٹھا کے دیکھئے وہ چکے وراست نہیں دیتے وہ کہتی ہے بھا شادی کے وقت بھی دو چار ٹکے دیئے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں اسلام کہتا ہے نہیں اسلام کہتا ہے وراست مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جہیز لانت ہے اور ترہ ترہ کی باتیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے آپ کون ہیں روکنے والے نہ اپنے مطالبہ کیا اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراست سے محروم کرنا ہے اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے آپ ہیں کون روکنے والے کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سمان میرے گھر میں آیا ہے کیوں سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی دین میانہ روی کا دین ہے مت اپنے جذبات کو دین کہیے آپ کو پسند نہیں ہے آپ نہ دے لیں وہ اس نے اپنے باپ سے لیا ہے آپ سے تو نہیں لیا اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا لانت کا مطلب یہ ہوتا ہے جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چر رہی تھی تو ایک صحابی نہیں ہے کہا اپنی سواری پہ ایک اللہ کے سور سے پیچھے نہ رہ جائیں اس خوف سے تو سواری پہ لانت بھیجیں کہا اس کو پیچھے لے جاؤ لانت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی جو لانت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا الفاظ کو طول کے بولو اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھئے مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے ریپورٹ سامنے آتی ہے ایک کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس دیئے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدیں ان کے پاس جہیز کا سامن نہیں ہے اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں وہ مالک سے پیار کرنے والے ہیں وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں ہیں اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ ساٹھ لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں کس وجہ سے ان کے پاس جہیز نہیں ہے تک نہیں ہے ایسی ہیokayite